آج زندگی نے سکھایا کہ سب سے پہلے لسٹ میں سے ان لوگوں کو ہٹاؤ جو آپ کے صرف اچھے ٹائم پہ تھے برے ٹائم پہ گائب ہو گئے جب آپ کی فالنگ لسٹ میں ہو یا پھر آپ کی لائف کی لسٹ میں ابھی کے ابھی لات مار کے نکال دو لائف سے دوستو آج کی ویڈیو میں بات کرنے چاہ رہے ہیں ارمان ملک کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ انہوں نے زیاد کی طبیعت ٹھیک ہونے پر کیا کہا اور سپنا کو اپنے گھر میں آنے کی اجازت دی یا نہیں سارا کچھوں کا ہماری آج کی ویڈیو میں ڈیٹیلز آنے کے لئے مرسہ بنے رہے ہیں چانل کو سبسکرائب کر لیں دوستو جیسے کے سب جانتے ہیں کہ ارمان ملک اور ان کی بہن ان کی بھی پہلے سے کافی عرصے سے ناراض کی چل رہی ہے جن کا نام ہے سپنا ملک اس کے ساتھ اب ان کے بیٹے زیاد کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی ہے جو کہ ہیں ان کی سیکنڈ وائف اور کرویتی کا ملک سے زیادہ ملک کی تین سے چار دن پہلے کافی زیادہ طبیعت خراب ہوئی جس کے اوپر ڈاکٹرز کو چیک اپ کروایا گیا اور جب ڈاکٹرز نے چیک اپ کیا تو کچھ ٹیسٹ بھی لکھ کر دیئے ٹیسٹ کی رپورٹ آنے پر پتا چلا کہ ان کو بہت سوئر قسم کی سرجری کروانے کی ضرورت ہے تو دوستو فائنلی زیادہ ملک جو کہ صرف چار ماہ کے ہیں ان کی سرجری ہو چکی ہے اور اب بہتر حالت میں گھر بھی شفٹ کر دیئے گئے ہیں ایسی میں سپنا ملک جو کہ ارمان ملک کی سسٹریں بہت زیادہ روتی نظر آئی ہیں اور اپنے بتیجے کو ملنے کی ریکویسٹ بھی کی ہے یہاں پر ارمان ملک اپنی بہن پر کافی زیادہ نراز تھے یہاں پر انہوں نے ان کو آنے کی تو بلکو برجازت نہیں دی لیکن اب ریسورسز کی معنی تو دوستو بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ فائنلی اپنی بہن کو ملنے کی پرومیشن دے رہی ہیں ارمان ملک سپنا ملک جو کہ ارمان ملک کے گھر میں آنا چاہتی ہیں لیکن فائنلی کے ساتھ ان کی کافی انبن چول رہی ہے اب اپنے بتیجے کو ملنے کیلئے منتظر ہیں وہ چاہتی ہیں کہ کسی طرح سے میری ملاقات زیادہ سے ہو جائے اور اس سے پہلے انہوں نے اپنے ولاغ میں بھی یہ بات شیئر کر دی ہے کہ جتنا پیار ہے میرا زیادہ کے ساتھ ہے وہ میں کسی کو نہیں بتا سکتی زیادہ میرے لئے بہت ہی سپیشل ہے تو دوستو ہو سکتے کہ زیادہ اس لئے بھی سپیشل ہو کیونکہ کرٹیکہ کے ساتھ اتنا بڑا پھڑا نہیں ہوا سپنا کا جتنا بڑا پھڑا پائل ملک کے ساتھ ہوا ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ پائل ملک کو ملنے کے لئے گھر میں پہنچتی ہیں سپنا کے نہیں لیکن یہ سب کچھ جانے کے لئے آپ کو ہمارے ساتھ بنے رہنا پڑے گا تھینکس پو واتچنگ